بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ فیڈرل ایمپلائز گورنمنٹ ہاؤسنگ اتھارٹی جو ہے اس میں کرپشن کا جو طوفان ہے وہ نہیں تھم سکا ہے اور اب ایف آئیے نے کوئی گیارہ سے بارہ ایک درجن کے قریب ایسے افسران ہے جن کا پورا ریکارڈ مانگ لیا ہے اور جن کے اکاؤنٹس کی تفصیلات مانگ لیا ہے اور اس کے علاوہ ایف آئیے نے یہ بھی چھانبین شروع کر دی ہے کہ کس کے بھائی نے کس کے نام پہ جالی اٹارنیاں خریدی اور کتنا منافع لیا گیا اور کس اکاؤنٹ میں یہ سب کچھ گیا تو اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ فیڈرل ایمپلائز گورنمنٹ ہاؤسنگ اتھارٹی جو ہے وہ کرپشن کی ایک ایسی کان بن چکی ہے جہاں پہ آئے روز نئے سے ایک نیا سکینڈل سامنے آتا ہے اور وہاں پر پچھلے دنوں میں جو پلائٹوں کی علاٹمنٹ ہوئی تھی وہ بھی عدالت آلیہ نے اس کو کینسل کر دیا تھا منسوک کر دیا تھا چونکہ وہ اس لئے مشکوک تھی کہ رات بارہ بجے کے بعد اس کی جو ہے وہ قرآن دازی کی گئی تھی وہ بھی معاملہ اب عدالت میں ہے اور اب جی تیرہ اور جی چودہ کے متاثرین جو ہیں ان کی یہ درخواست جو تھی ایف آئیے میں جو گئی تھی کہ یہاں پہ کرپشن ہوئی ہے اور ان کی جلی اٹارنیاں بنا کر ان کی زمینوں کی خرید و فروخت کی گئی ہے اس پہ ایف آئیے نے ایک نیا لیٹر جو ہے وہ حالی میں بائیس اکتوبر کو فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائز ہاؤسنگ او تھارٹی کو لکھا اور ان سے ساری ڈیٹیل مانگی ہے جو کچھ مانگا گیا ہے پہلے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں کہ کس افسر کے بارے میں کیا مانگا گیا ہے اور کون کون سا افسر جو ہے وہ ریڈار پر آ گیا ہے ایف آئیے کی طرف سے لکھے گئے لیٹر میں جی چودہ ون ٹو اور تھری کے ان متاثرین کے شناختی کارڈ کی کاپی مانگی گئی ہے جنہیں اب تک معافضہ ادا کیا گیا ہے سرویر افضل خان کا سروس کا ریکارڈ طلب کیا گیا ہے اس سے پہلے بھی ایف آئیے نے کافی بڑی تعداد میں وہاں سے ریکارڈ جو ہے کئی فائلیں اپنے قبضہ میں لے رکھی ہیں اور اس کے علاوہ ڈیپٹی کمیشنر رافظ میں کام کرنے والے بارہ افسران کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ان میں اسسسٹنٹ ڈریکٹر لے سی اسرار کاکہ خیل اسسسٹنٹ ڈریکٹر اسٹیٹ غلام رسول لگاری نائب تصیلدار زاکر حسین ان کے بھائی جعفر حسین نائب تصیلدار محمد نوازش نائب تصیلدار محمد مدسر نائب تصیلدار ملک اختر تصیلدار محمد رفان ڈوگر جبار کنٹیکٹ سرویر افضل خان سرویر ادنان اور اقتدار شامل ہیں تو ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی ہم نے سٹوری بریک کی تھی کہ اس میں زیادہ بڑا مافیا جو ہے سب سے نائب تصیلدار زاکر خان ہے اگرچہ چونکہ یہ معقولہ درست ہے کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے تو بزرعادی طور پہ تو گرداور ہے یہ اس کو پرموٹ کر کے اس کے افسران نے اس کو نائب تصیلدار کا عدہ دیا ہوا ہے اور اس نے بالکل فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائیز ہاؤسنگ آتھارٹی کے باہر ساتھ والے پلازے میں اپنے بھائی جعفر حسین کو بٹھائے ہوا ہے تو دونوں بھائی مل کے یہ سارا کام کرتے ہیں کہ کس سے اٹار نہیں خریدنی ہے کس سے نہیں خریدنی پھر اس حوالے سے تارک بشیر چیما صاحب نے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بھی بنائی تھی جس نے یہ تحقیقات کی تھی اور اس کے سامنے جو سوال جواب ہوئے تھے اس میں بھی زاکر خان نے اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ اس نے اپنے بھائی جعفر حسین کے نام پہ پچیس اٹار نیاں خرید دی ہیں تو یہ سریحن قانون کی بھی خلاف برضی ہے اور یہ کرپشن کا ایک دھندہ بھی ہے لیکن یہ تسلیم تو کیا البتہ جو فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائیز ہاؤسنگ آتھارٹی کے کرتا دھرتا انہوں نے وہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی جو رپورٹ ہے اس کو چھپا لیا اس کو منظر آم پہ نہیں آنے دیا لیکن خبریں ٹی وی ڈاٹ نیٹ نے اس کو تلاش کر کے لوگوں کو دکھایا اور اس کو منظر آم پہ ہم لے کے آئے کہ یہ اتنا بڑا معافیہ ہے تو یہ تقریباً ایک درجن کے قریب جو ہیں یہ کالی بھیڑے ہیں جو اس ادارے کو تباہ و برباد کر رہی ہیں اس ادارے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہی ہیں اپنے عزیزو کارب کے ساتھ مل کر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایف آئی اے کو انکوئری شروع کی ہوئے ایک سال ہو گیا اب ایف آئی اے نے دوبارہ ایک اور لیٹر ان کو دے مارا ہے اب تو گرفتاریاں ہونی چاہیے تھے اب تو ان کو قانون کے کٹہرے میں آنا چاہیے تھا ایف آئی اے اور مارے نیب جو ہے وہ انکوئریوں میں لگے رہتے ہیں اور یہ وارداتوں میں لگے رہتے ہیں اور جب تک ان کی گرفتاری کا وقت آتا ہے اس وقت تاکہ اتنا یہ پیسہ اکٹھا کر لیتے ہیں یا تو ایف آئی اے کو پیسے دے دلا کر اپنا معاملہ اللہ شدہ کر لیتے ہیں اور یا پھر نیب کے ساتھ پلی بارگین کا دھندہ کر لیتے ہیں اس طرح دونوں طرح سے عوام کا نقصان ہوتا ہے تو ایف آئی اے کو جب کلو مل گیا ہے سارا ریکارڈ انہوں نے قبضے میں لے لیا ہے اور ایک بندہ نے مان بھی لیا ہے حتیٰ کہ زاکر حسین کی تو آپ دیکھیں دیدہ دلیری اس نے اس بات کو بھی تسلیم کیا کہ وہ پہلے بھی کرپشن میں ملوث رہا ہے اور نیب کو مطلوب تھا لیکن سپریم کورٹ سے اس نے زمانت کروائی ہوئی ہے تو یہ دیدہ دلیری نہیں تو اور کیا ہے آپ یہ دیکھیں یہ سارا یہ بارہ تیرہ جو کالی بھیڑے ہیں یہ سارے مل کے اس ادارے کو جو ہے کھوکھلا کر رہی ہیں اور ان کے اوپر بیٹھ ہوئے ڈی جی اور ان کے نیچے بیٹھ ہوئے دیگر افسران وہ خموش بیٹھ ہوئے ہیں حالانکہ ان کو چاہیے کہ وہ خود جائیں نیب کے پاس وہ خود جائیں ایف ای اے کے پاس وہ خود جائیں میک میں انٹی کرپشن کے پاس اور یہ کالی بیڑوں کو کان سے پکڑ کے ان کے حوالے کر دیں لیکن ایسا ممکن نہیں ہے چونکہ وہ یہ کالی بیڑے ظاہر ہے کما کے ان کو بھی دیتی ہیں ہر ادارے میں کالی بیڑے بیٹھے ہوئی ہیں تو ہمیں جہاں جہاں ان کا سراغ ملتا ہے ابھی چونکہ ایف ای اے نے یہ لیٹر ان کو لکھا اور ان کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس لیے یہ فالو اپ سٹوریس اس سے پہلے بھی ہم سٹوریاں دے چکے ہوئے ہیں اور آپ کو کافی چیزوں سے اگاہ کر چکے ہوئے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائیز ہاؤسنگ او تھارٹی میں کون کون سی کالی بھیڑے ہوئے ہیں اب جب ان کی گرفتاریاں ہوں گی انشاءاللہ پھر آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہوا ہے اور اگر گرفتاریاں نہ ہوئیں انہوں نے ایف ای اے کو دے کے معاملہ سٹ کر لیے پھر بھی آپ کو اگاہ کریں گے اب دیکھتے ہیں کہ نیب بھی ان پہ ہاتھ ڈالتا ہے یا نہیں ڈالتا لیکن ہر دو صورتوں میں جب تک ہمارے ادارے ان ایکشن ہوں گے اس وقت تک یہ اپنا ایکشن پورا کر چکے ہوں گے سارا مال جیب میں ڈال چکے ہوں گے تو تھوڑا بہت مال جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دے کہ یہ اپنی جان چھوڑا لیں گے لہٰذا ضروری یہ بات ہے کہ بجائل طویل انکوئری ہو فوری طور پر ان کے خلاف کریکڈ آن ہونا چاہیے ان کو قانون کے کٹیرے میں لانا چاہیے اور جو اٹارنیاں خریدی گئی ہیں جو متاثرین کا مال لوٹا گیا ہے یہاں پہ انیس سو کے قریب متاثرین ہیں جن کا مال لوٹا گیا ہے اور یہ سارے تصیلدار نیب تصیلدار اسسٹنٹ ڈریکٹر اس سارے سب نے مل کے اس بیتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہیں لیکن ایف آئی یہ ہے کہ لیٹرل تو لکھ رہا ہے تفتیش کا بھی بتا رہا ہے کہ تفتیش جاری ہے انکوئری جاری ہے لیکن گرفتاریاں ابھی تک نہیں ہو رہی اور یہ مافیا جو ہے یہ بارہ تیرہ کالی بیڑے جو ہیں یہ مال لوٹ رہی ہیں اب دیکھتے ہیں ان کے خلاف کب کاروائی ہوتی ہے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ